سبھی کو میرا سادر جائی سی آرام اور آج ہے بارہ نومبر اور آج کے دن ہی سناتن دھرم کے انسار دیو اٹھنی ایک آدشی و تلسی فیوہ کا مہت سا ہم بناتے تو آج میں آپ کو اسی پرتھا اسی اتصاف کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں دیو اٹھنی ایک آدشی اور تلسی فیوہ دونوں ایک ہی دن کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے تو آئیے ہم اسے ایک چھوٹی سی کہانی کے مادہ ہم سو سمجھتے ہیں دیو اٹھنی ایک آدشی کا نام دیو اٹھنی ایک آدشی اس لیے رکھا گیا کیونکہ اسی دن بھاہوان وشنو اپنی یوگ ندرہ سے جاگتے ہیں وہ باپس سے سارے بانگلک کارکرم شروع کیے جاتے ہیں آج کے دن کے بعد سے ہی یا آج کے دن سے ہی دیو اٹھنی ایک آدشی کو تلسی ویوہ کے روپ میں بھی بنایا جاتا ہے اس کی پیچھے ایک بہت ہی روچک کہانی ہے جو کہ آپ کو سننی چاہیے جلندھر نام کا ایک عصر تھا جلندھر سویم بھولے بابا مہا دیو کانش تھا بہت ہی بلشالی بہت ہی پراکرمی یدھا تھا اسے ہرا پانا دیوتاؤں کے لیے اسمبھاؤ ہو گیا تھا اسی جلندھر کی ایک پتنی تھی جن کا نام تھا ورندہ وہ اپنے پتی جلندھر سے اتنا پریم کرتی تھی وہ اتنی پتی ورت تھی کہ ان کے پتی ورت باناری دھرم کہ کارن کوئی بھی دیوتا، اسر، جلندھر کو ہرانے میں اسمبھاؤ تھا ایک بار کی بات ہے دیوتاؤں اور اسروں میں سنگرام ہوا بہت ہی بھیشن یدھ ہوا جلندھر یدھ میں جانے سے پہلے جب اپنی پتنی ورندہ سے ملا تو ورندہ نے انہیں کہا کہ میں ایک انشتھان کروں گی ایک پوجہ کروں گی جس سے آپ اجائے ہو جائیں گے اور ورندہ اتنی پتی ورت تھی کہ ان کی انشتھان و پوجہ کے چلتے کوئی بھی جلندھر کو کوئی بھی دیوتایا سرحرا ہی نہیں پا رہا تھا تب سارے دیوتاں مل کر بھاگوان وشنو کے پاس گئے کہتے ہیں کہ ورندہ بھاگوان وشنو کی انہیں بھاکت تھی تو جب دیوتاؤں نے بھاگوان وشنو سے آگ رہ کیا کہ آپ کچھ کریے تب بھاگوان وشنو نے کہا کہ میں اپنی بھاکت کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا لیکن دیوتاؤں نے بہت زیادہ ہی بھاگوان وشنو پر پریشر ڈالا بہت زیادہ آگ رہ کیا جس کے بعد بھاگوان وشنو کو بھولوک میں آ کر جہاں پر برندہ اپنی پوجہ پارٹ میں ویست تھی وہاں پہ بھاگوان وشنو جلندھر کا روپ رکھ کر آئے جلندھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر برندہ بہت خوش ہوئی وہ اپنی پوجہ سے اٹھ گئی اور جا کے اپنے پتی جو کی بھاگوان وشنو نجن جلندھر کا روپ رکھا تھا ان کے چرن انہوں نے سپرش کی اور چرن سپرش کرتے ہی ان کا پتی ورت دھارمت بھنگ ہو گیا اور اسی سمہ اسی کشن جلندھر کا ود ہوا جب جلندھر کا ود ہوا تو جلندھر کا سر جہاں پر برندہ پوجہ کر رہی تھی وہاں پر آ کر گرا برندہ کو وشواس نہیں ہوا کہ کون اصلی جلندھر ہے یا یہ سر جو ہے یہی میرے سوامی کا شیش ہے یا پھر جو میرے سامنے کھڑے ہیں یہ میرے پتی ہیں تب ہی بھاگوان وشنو نے جلندھر کا روپ تیاغا وہاں اپنے واسطوک روپ میں آئے جیسے دیکھ کر برندہ کو بہت دکھ ہوا وہاں انہیں بہت برا لگا اور کرودھ میں آ کر انہوں نے بھاگوان وشنو کو پتھر کا بن جانے کا شراب دے دیا تب ہی سے بھاگوان وشنو کے شالک گرام روپ کی ہم پوجا کرتے ہیں جب بھاگوان وشنو کو پتھر کا روپ بنتے دیوتاؤں نے دیکھا تو پورے وشنو میں ہاہاکار مچ گیا پورے وشنو میں ہاہاکار مچنے کے کارنٹ سبھی دیوتاؤں نے مل کر ماورندہ سے آگرہ کیا اور جس جگہ پہ وہ ستی ہوئیں وہاں سے ایک تلسی کا پودھا پرکٹ ہوا یہ دیکھ کر وشنو جی کو بہت برا لگا وہ اسی سمیوہ اتنے پرسنے بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک گھوشنہ کی ایک وردان دیا ورندہ کو کہ آپ مجھے ماتا لکشمی کے سمان ہی پری ہیں جیسے میرے لیے میری اردانگنی لکشمی ہے ویسے ہی آپ ہیں سو اسی دن کے بعد سے ہی تلسی ویوہ کی پردھا کا آرمب ہوا اور آج کلیوگ کلی کال میں بھی ہم اسی پردھا کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں تو یہ تھی تلسی ویوہ کی کہانی اور آج منگلوار کا دن بھی ہے میں نے بھی ورد رکھا ہے اکادشی اور منگلوار کو پواز دونوں ایک ہی دن ہے تو میں بھی اپنے ورد کا ترپن کر نہیں جا رہا ہوں تو آشا ہے کہ آپ کو یہ کہانی سن کر یا سمجھ میں آیا ہوگا وہ آپ کو جانکاری پرابت ہوئی ہوگی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں آج کے دن ہم دیو اٹھنی ایکادشی من آتے ہیں وہ تلسی ویوہ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس دن تلسی ویوہ پاہوان وشنو اور تلسی ماں کا ویوہ کرا آتے ہیں وہ اس میں سمجھلیت ہوتے ہیں انہیں لوگ پر لوگ میں یش کی پرابتی ہوتی تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ویرام دینا چاہوں گا اور میں پھر آپ سے ایسے ہی کسی انیا ویڈیو کے مادھیم سے آپ سے جڑوں گا تکتہ کے لیے سادر جائی سی آرام رادے رادے